میرا سوال یہ تھا کہ جن کے گھر میں میت ہو جاتی کئی برادری کے لوگ بولتے ہیں کہ چالیس دن تک گھر میں چولا نہ چلایا جائے میرا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ چالیس دن تک کیا کریں گے باہر کا خانہ جسے کئی سے لے لیتے ہیں تو دکان وغیرہ سے افورڈ نہ کر پائیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے چولا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے چولا جلاتے ہیں پہلے ہی دن جلاتے ہیں مہید رکھی ہوتی ہے اس میں جلاتے ہیں چولے پہ روٹیاں بناتے ہیں یعنی عل settling برادری کے عل Community نظام ہوتے ہوں گے مقر اپنے کھانے کے لئے چولا جلاتے ہیں یہ روٹیاں وغیرہ پکا کر یہ خیرات کرتے ہیں یہ میرے ہمارے گھروں میں جو ہے نا ہم نے اپنی برادری میں مجھے ہے نا اپنی برادری میں نوٹ کیا ہے میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ روٹیاں وغیرہ پکاتے چولا جلا کر اور اس کو خیرات کرتے ہیں خود اپنا نہیں کھائیں گے تو یہ سب اپنا پکا کر چولے پر اپنا پکا کر کھا بھی سکتے ہیں کھلانا چاہتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں شرعن کوئی منع نہیں ہے لیکن جس کے ہم میت ہوتی ہے تو عام طور پر وہ رنجیدہ ہوتا ہے یا لوگوں کی عام دور افت بڑھ جاتی ہے تازیت کرنے والوں کی پھر غسل کفن دفن اس میں سے مصروفیت ہو جاتی ہے کہ وہ پکانا دشوار ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ نہیں پکاتے تب بھی عرج نہیں ہے جس کے ہم میت ہو گئی تو پڑوسیوں کے لیے سنت ہے کہ اس کو ایک دن کا کھانا پہنچائیں کہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں ان کو پیار سے مان دے کر محبت دے کر زبردستی کھلا ہے اس کو یہ پڑوسیوں کے لیے کھانا دینا وہ بھی ایک دن یہ سنت ہے اگر خود پکاتے ہیں چولا جلاتے ہیں بلکل پلاو بریانی پکاتے ہیں خود کھاتے ہیں گناہ نہیں ہے لیکن ایسا پکانا اس لیے نہیں چاہیے کہ لوگ باتیں بنائیں گے غیبت کریں گے اور تنفیر یا نفرت کی صورت بنے گی میں نے ایک فقی مسئلہ عرض کیا کہ اگر کوئی پکاتا ہے کھانا بریانی بھی بھی بل فرض پکا لیتا ہے تو بھی اس کے لیے حلال ہے حرام نہیں ہے چالیس دن بلکل اپنی طرف سے یہ لوگوں نے اپنے لیے مسئبتیں پالی ہوئی ہیں صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد